مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف رمضان جو ہے نا صحت بنانے کا بڑا بہترین نسخہ ہے اس میں اللہ آپ کو موقع دیتا ہے ابھی کولیسٹرول کو ختم کروا دوں لیکن رمضان میں لوگوں کا موٹاپا کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہے کیونکہ افتاری میں طبیعت سے دیل والے پکوڑے پھوڑتے ہیں طبیعت سے بریانیاں کھائی جاتی ہیں چاٹ اور یہ اور وہ اور وہ ایک ہی دم اتنا کھایا جاتا ہے کہ عام دنوں میں ڈیوائیڈ کر کے کھاتے تھے توڑا غنیمت بھی اب ایک دم پھوڑتے ہیں تو صحت بننے کے بجائے بگڑتے ہیں اور رمضان میں موتیں بھی ہوتی ہیں وہ تو اس لیے رمضان کا اللہ نے جو آپ کو پیکش دیا ہے نا افتاری میں آپ کھائیں گیا ہٹو بچوں ہو جائیں گے آپ آپ پندرہ بیس دن میری بتائی بھی خوراک اگر کھائیں گے پندرہ بیس دنوں کے بعد آپ کو ایسا لگے گا کہ مفتی صاحب کو چار شاکھیوں دو بیان کرتے تھے وہ غلط نہیں کچھ ان میں حقیقت ہیں وہ باتیں آپ کو جو بھی بری لگتی ہیں نا وہ اچھی لگنا بولو جوان ہو جائیں گے آپ ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اوائل کو سہری افتاری سے نکال کیا کرنا ہے زیتون کا تیل ایک دو چمچ استعمال کر لیں آپ سمجھتے ہو دیسی گھی بھی نہیں گھی بھی چھوڑنے فلا دیسی گھی بھی اچھی چیز ہے لیکن چھوڑنے فلا چھوڑنے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ ہر قسم کا گھی وہ زیتون کا تیل دو تین چمچے پی لیا ہے چوبیس گھنٹے دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ روٹی چاول کو کم کریں گندم کو بھی اور بولو نہ سہری میں گندم بہت زیادہ پھوڑنی ہے اور نہ کفتاری ہو نہ راو پھوڑنے گندم بھی اور چاول سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے ہوگے زیادہ جو آپ نے فوکس کرنا ہے وہ کھجور بہت پاورفل چیز ہے پیٹ نہیں بھرتا اس سے مگر جو کام روٹی کرتی ہے اور جو انرجی چاہیے وہ کھجور سے ہمیں زیادہ ملتی ہے ہمارے ہاں افتاری میں کھجور کے ساتھ اتنی زیادتی ہوتی ہے کہ ایک کھجور کس سمجھ سمجھ کے روزہ افتار کیا اور پھر ڈائرک آگئے بریانی پہ پولڈرنگ پہ اب ایک پیٹ بھر کے کھاؤ طبیعت سے کھاؤ اس وقت حضم بھی ہوگی جزوے بدن بھی بنے گی عام طور پر کھجور آسان نہیں ہوتی حضم کرنا ہے کھجور آسانی سے کتنا کچھ کھایا گا ہوتا ہے کھجور کے لیے میدہ تیار ہی نہیں ہوتا افتاری میں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں جتنی بھی کھجوریں کھا لیں آپ کا پیٹ خراب نہیں ہوگا تو زیادہ کھائے کھجوریں اور یہ پولڈرنگ پولڈرنگ کو ایک طرف رکھیں آپ اگر آپ اگر آپ افتاری میں تجربہ ہے کہ شربت اگر آپ نے پی لیا یا پیٹ بھر کے روٹی کھالی تو مغرب پڑتے ہی آپ تون ہو جاتے ہیں کسی کام کے ترابی کے قابل کو آپ رو گے میں ہوں سننی ٹن 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 میں ہوں قادری سننی ٹن 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 والا حساب کرتا ہے نہ ترابی پڑی جائے گی نہ پڑھائی جائے گی پیچھے دیکھو لوگ ترابی میں پہلی رکس سے ہی دھوننا چھو جن دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے افتاری میں روٹی پیٹ بھر کے کھائی ہوتی یہ چاول پیٹ بھر کے اگر یہ چاول یا روٹی سے پیٹ نہ بھرتے کجورے کھاتے یا اور کوئی چیز کھا لیتے مکہی کھا لیتے لوگیاں کی چاٹ کھا لیتے لوگیاں کھائے اس کی چاٹ بنا کے مزیگی بھی ہوتی ہے سفید چنے بھی کھالے وہ بھی ٹھیک ہے کاربو ہائیڈریٹ جو ہے نا وہ کم ہونا چاہیے کاربو والی چیزیں کیا ہونی چاہیے ایسی چیزیں جن میں نشاستہ ہوتا ہے مٹھاس اور جیسے روٹی میں تو بہت کارب ہے نا چاول میں بہت کارب ہے یہ کم کھائیں باقی آپ ڈالے کھائیں آپ چاٹ کھائیں بے شک سفید چنے کی چاٹ کھالے دھی بڑے کھالے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے جائدہ دیکھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ تو دھی بڑے بڑے آرام سے حضم ہو جائیں تو یعنی کچھ بھی کھا لیں آپ افتاری میں بہتر ہے کہ کھجور زیادہ کھائیں لیکن آپ نے افتاری میں روٹی اور چاول تین چار دن آپ کو ٹینشن ہوگی اس کے بعد آدھی ہو جائیں گے پھر مزانہ شروع ہوگا کہ یار کیا تبیہ تلکی پلکی آنکھوں میں روشنی تیز ہو جائے گی تو سہری میں بھی آپ نے روٹی اور چاول کو کم کرنا ہے اور کوائلی چیزوں کو اور افتاری میں بھی روٹی چاول کو آپ نے کم کرنا ہے جب بھوگ لگے بلوویا کی چاٹ کھا لیں یا سفید چنے کی چاٹ کھا لیں یا کالے چنے کی چاٹ پکوڑے بھی اتنا کوئی مسئلہ نہیں کریں گے پکوڑے بھی کھا بیسن ہے نا وہ بھی اتنا مسئلہ نہیں کرے گا پکوڑا زیادہ جو ٹینشن دے گی نا آپ کو روٹی اور چاولوری کولڈری اور شربت شربت پیو اور ٹن جس خوراک کو کھانے کے بعد انسان ٹن ہو رہا ہے نا تو سمجھ لو یہ خوراک آپ کی باڈی میں فیڈ پیدا ہے یہ خوراک کیا کر رہی ہے آپ کی باڈی میں یہ اصول یاد ہے شربت پیتا ہی ٹن ہوتی ہے یہ طبیعت کی نہیں ہوتا نہیں ہوتی تو تجربہ کر کے دیکھ لیں اس کا مطلب یہ کیا پیدا کر رہی ہے فیڈ یہ باڈی کو موٹا کر رہی ہے روٹی کھاتا ہی طبیعت کیا ہو جاتی ہے یہ دم آدمی کو غنوب کی یہ کیا کر رہی ہے فی نفس ہی ضروری ہے روٹی لیکن آپ کو میں رمضان کا پیکج دے ہوں اور چاول کو بھی آدھی روٹی کھالیں بس بہت باقی دوسری چیز بھل فروٹ کو فوکس گوش کھائیں طبیعت سے اللہ نے اگر پیسہ دی ہے گوش کھائیں مچھلی کھائیں گوش کھائیں یہ چیزیں کھائیں گے فائدہ ہوگا نقصانی ہوگا لیکن روٹی چاول اگر آپ نے اسی سپیڈ سے پھوڑنا شروع کیے جس سپیڈ سے آپ کھا رہے ہیں تو رمضان آپ کو پولس ٹال کا توفہ دے کر جائے گا پیٹ چڑھا کے جائے گا آنکھوں کی بینائی خراب ہو جائے گی آپ کی شگر کی بیماری پیدا ہوگی ہارٹ اٹیک کے خطرے بہت سے لوگ افتاری کرتے ہیں لیٹے پولس بھی آکے اٹھایا پولس سے بھی ایسے کئی کیسز میرے سامنے آئے ہیں کہ سہری کھا کے سوئے تھے اور پولس بھی ان کو نہیں اٹھا کیونکہ سہری میں جس قسم کی چیزیں کھائی ہیں ان کے بعد اگر بندہ اٹھ جائے تو یہ حیرانگی کی بات ہے کہ آپ اٹھے کیسے آپ نے تو اٹھنے کا کوئی اپشن کھجلا کھا رہے ہیں سہری میں اتنا آئل سے بھرا بھا ہوتا ہے پینیا کھا رہے ہیں اور یہ آئل بھی مارکیٹوں کا آئل جس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کس چیز کا تیل ہے تو اس لیے تھوڑا سا آپ نے آپ کو تمیز سے لے آئے لیمن پیا کریں بیٹیمین سی ملتا ہے تو اس سے آپ دیکھو ایسے چاند آپ کو سب سے پہلے گذر آئے گا آپ کی آنکھیں اتنی تیز ہو جائیں گی سب سے پہلے آپ کو چاند گذر آئے گا آپ بولے گا تو بہت فائدہ ہوگا لیکن ایک ہفتے کی پریکٹس کرنی پڑے گی اور اس سے کوئی کمزوری نہیں ہوگی روٹی ختم نہیں کرنی ہے یاد رکھو کم کرنی ختم کرنے سے مقصان ہوگا چاول بھی ختم نہیں کرنا ہے بہت کم کرنا ہے باقی گوشت کو زیادہ فوکس کرنا ہے دودھ پیئے گوشت کھائیں کجورے کھائیں اور شربت نہ پیئے چینی کا استعمال بولو بلکل لائف سے ایسی چینی نکال دینی چاہیے تو یہ بڑا فامدانی پیکیج ہے بڑا مزہ آئے آپ کسی کیا کہہ رہے ہیں دیکھو ایک بات یاد رکھو ایک ٹائم کھایا کرو افتاری میں بھی کھا رہے ہیں مغرب کی نماز پڑھ کے بھی کھا رہے ہیں یہ پاگلوالی حرکت ہے وہ تو بہتری تھی یہ تو بہت اچھا کرو میری تو عادت ہے ہاں وہ جب میری تو عادت ہے ہمارے ہاں پندرہ منٹ بعد مغرب کی نماز ہوتی ہے میں افتاری میں کھا لے تو ہتنا کھانا ہوں اس کے بعد بس بہت اگر کبھی ترابی کے بعد بھوگ لگی تو کھالی ہے ورنہ نہیں لوگ کیا کرنے پہلے افتاری بکھا دیں پھر مغرب کی نماز پڑھ کے آئیں پھر جا کے کھانا کھائیں حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ہماری بھوگ جب بقفہ آتا ہے تو بھوگ نہیں رہتی ہے یہ پیٹ خراب ہوتا ہے رمضان میں بیماریاں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں رمضان بدنام ہوتا ہے حالانکہ رمضان کا قصور نہیں ہے وہ آپ کا اپنا قصور ہے تو اگر آپ نے افتاری کے فوربان کھانا کھانا ہے تو افتاری میں دو تین کھجورے کھائیں نماز پڑھیں پھر کھانا کھائیں لیکن اگر نہیں ہے تو تمیز سے کھانا کھائیں اور مسجد کے امام کو بھونے کہ تھوڑا لیٹ پڑھا تو بھائی کوئی بھاگے نہیں آ رہے تھوڑا ایک بہین آئے کھانے تو تمیز سے وہ بھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں معزن صاحب بس ادر آدھا جلی علی کھا رہا ہے اور ادر آزان کی آواز آگئی جگالی کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں مسجد میں میں نے تو دیکھے چلتے چلتے دسترفان سے پکوڑا پکڑ رہے ہوتے ہیں جماعت ہی پڑھنی ہو چلتے چلتے ہی ہرے کوئی یہاں مغرب کی نماز میں تاخیر جائز نہیں ہے لیکن ایک عوضہ رہتا ہے تو ہم تو کوشش کرتے ہیں آزان اور مغرب میں کم از کم پندرہ پندرہ منٹ میں بھی جس کمبخت کا پیٹ نہ بھرے تو یہ پیٹ نہیں ہے یہ لانو کھیت ہے یہ کچھ بھی کھائے گا اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے اس کو فوکس کریں بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ سہر بڑی خاندہ نہیں ہے یہ اللہ عمل کی توفیق عطا ہے